ہندوستان کے چھے راجے پانی پانی ہو رہے ہیں ستمبر کے مہینے میں آسمان سے گر رہی ہے آفت دھرتی پر لوگوں کی زندگی پر موت بن کر ٹوٹ رہی ہے اور اب ہم آپ کو اس کا جیتا جاکتا ثموت بھی دکھانے والے ہیں جہاں پشم مگڑال کے بنکرہ میں سو مسافروں سے بھری ایک بس ایک پل پر پھس گئی اور وہ اچانک ندی کی تیز دھار میں پھس گئی چاروں اور چیک پکار مچ گئی اور پھر کیا ہوا آئیہ کو دکھاتے ہیں یہ ساکشات جل پڑے نہیں تو اور کیا ہے منظر ایسا کی چھوپی دیکھے اس کی روک آپ جائے تصویریں اتنی خوفناک کہ مجبوط دل کا انسان بھی کمزور پڑ جائے قدرت کی منمانی کے سامنے انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے اس کا جیتا جاکتا ثبوت ہے یہ حادثہ پشی منگال کے بامکرا زلے میں پانی کے تیز دھار کے سامنے ایک بھاری بھرکم بس بھی بے بس ہو چکی ہے دوہ پلک چکی ہے قریب سو سندگی ہاں کار کرتے پانی میں بس ایک دن کے کی طرح نظر آ رہی ہے لوگوں کے پاس بچنے کا کوئی وکرپ نظر نہیں آ رہا کوئی بس کی چھک پر بیٹا ہے تو کوئی بس سے پھلے کاری لہروں میں چھلانگ لگانے نہیں اپنی قریمت سمجھ رہا ہے دیکھئے کیسے بیچ تھار میں فسے لوگ بس سے پانی میں کھوٹ رہے ہیں یہ منظر رونگ ٹیک کھڑے کرنے والا ہے بس میں سوال لوگ ساکشات موت سے مقابلہ کر رہے ہیں کیا بس کی ہو جائے کی جل سما دی کیا کال بن چکی ہے بھارو باقی لدی کیا موت خات لگا کر بیٹھی تھی پشی منگال کے بانگورہ زلے میں بھاری بارش کے بعد یہاں بہنے والی ندی بھارو بانگ کی اپان مار رہی تھی اسی ندی کے دیز دھار میں مسافروں سے کھچا کھچ بھری بس فس گئی اور دیکھئے کیسے دنگے کی طرح کاپ رہی ہے یہ بس کئی بس کی چھت پر ویٹھے ہیں تو کئی بس کے پیچھے لٹکے ہیں پشی مدنپور کے دھار گرام سے درگا پھر جا رہی اس بس کی ڈرائیور اور اس پر سوار قریب سوہ مسافروں نے ایک بڑا زوکھیم اٹھایا تھا راستے میں پڑھنے والا ایک پول مناشکری ندی میں ڈوب چکا تھا بہو جھوٹ اس کے بس پانی سے ڈوبے پولیا پر دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی ہر اور چیت خوکار مچ گئی پانی کی دھار بھی تیس ہوتی جا رہی تھی اور اس کا اس طرح بھی بس کا بیلنس بگڑھنے لگا بس ایک کرم چھوکنے لگی دھیرے دھیرے پانی میں دھوری طرح ڈوب گئی ہاں سے کی خبر لگتا ہی وہ تا خورو کو لگایا گیا قریب 45 لوگ پیر کرس رکشت بہار آنے میں کامیاب ہوئے بعد میں ندی کی دوسری طرف سے کرین لگا کر بس کو کنارے کی طرف لگائے گیا آپ خود حادثے کے بعد اس تصویروں کو دیکھ کر اس کی بھائیہ ویتا کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس آسے میں کئی لوگ لاپتہ بتایا جا رہے ہیں سوال ہے کہ کیا اس آسے کو تالا نہیں جا سکتا تھا اگر پرشاسن الٹ ہوتا تو کئی بیگسوروں کی چانگ نہیں جاتی دیوے درناکتیواری بانکورا آج تک جل پرلے جل سہلاب جل تانڈو آسمان سے گرتے ہاہاکاری پانی کا آپ جو بھی نام دینا ہے دے دیجئے نتیجہ ایک ہی ہے تباہی ابھی آپ نے دیکھا کیسے ایک بھری بس ندی میں بہ گئی بنگالی نہیں ہندوستان کے ایک بڑے حصے میں بڑی آبادی جل پرلے کی اس تباہی سے جوج رہی ہے ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ چھے تصویریں جو ثبوت ہیں قدرت کے گسے کی راہستان کا بیکانیر ہو کجرات کا سورت شہر ہو مدر پردیش کی نگری اجین ہو پشنبنگال کا بانکورا ہو جھارکھنڈ کا دیوکک شہر بکارو ہو یا فرط پردیش کا کوشان بھی لگتات بارش اور بارد نے لوگوں کی زندگی کو نرک بنا دیا ہے بنگال میں اچانک آئی بارد سے بیچ پل پر پوری کی پوری بس بہ گئی تو بکاروں میں ہائیوے کا نام و نشان پانی نے مٹا دیا اور وہاں پر فسا ایک چک آپ اپنے تمام یہ تصویریں سکرین پر دیکھ رہے ہیں جھارکھنڈ کے کئی علاقے بھی پانی سے لبالب بھر چکے ہیں بکاروں میں تو ہائیوے ہی پانی کے آگوش میں سما گیا ہے جہاں بس اور جیب بھی بے بس ہو چکے ہیں بھئی رامگرزلے میں بھی ندی کا پانی پل کے اوپر بہ رہا ہے حالات یعنی بہت دکٹ ہو گئے ہیں موسیقی آسمان سے برس رہا پانی آفت بن کر زندگی پر بھاری پر رہا ہے تصویریں جھارکھنڈ کے بکاروں کی میں جہاں سب کچھ پانی پانی ہو گئے ہیں جدھر دیکھو ادھر صرف اور صرف تباہی ہی تباہی دکھائی پا رہی ہیں بارش کا پانی بکاروں میں ہاہکار مچا رہا ہے ان تصویروں کو دیکھ کر یقیناً آپ بھی در گئے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ کب شانت ہوگا یہ برساتی تانہ خدرت کے آگے لاچار لوگ مجبور ہو کر پانی کی یہ بناش لیلا دیکھ رہے ہیں یہ ریکھیں کس قدر ایک ٹرک پانی میں سما چکا ہے اتنا ہی نہیں بچار کے لیے آئے راحت بھی پانی میں ڈوب گئی انسان لاچار ہے اور خدرت اپنا رودر روپ دکھا رہی ہے بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی گوگاروں کی مصیبت یہ ہے کہ تینوں گھار کا پانی بھی چھوڑا جا چکا ہے جس سے شہر کے حالات اور بھی کمبھیر بن گئے ہیں تین دن سے پانی برسات ہوئے ہیں اور پرساسن کا کھوڑی گھر میں پانی آئے خوش چکا ہے اور گھر کا کھوڑا سامان جوڑا سٹریرست ہوگیا ہے اسپیٹر میں بھرہ ساناں مرائی ہے پرساسن کے طرف سے پھوڑی سنوائن ہوئے ہیں پرساسن یہاں دیکھنے ہوگتے ہیں چھار کھن کے رامگاڑ میں بھی بار نے جن جیون تھپ کر دیا ہے ایک تو بارش پہر مچا ہی رہی ہے دوسری طرف پتراتو ٹیم سے چھوڑا گیا پانی جل پرلے کی خوفناک تصویر پیش کر رہا ہے نیشنل ہائیوے ٹیس میں پانی نے راستہ روک رکھا ہے بھاری بارش کے چلتے ہزاروں ایکڑ کھلی فصل برباد ہو گئی فصل کی بربادی نے کسانوں کے سامنے روزی روٹی کا سنکت خانہ دیا ہے خجر کا خوفناک چہرہ آپ کے سامنے ہے جس کے سامنے انسان لاچار اور بے بس بس وہ یہی دعا کر رہا ہے کہ جل سے جلد اس مصیبت سے چھپکا رہے گوکارو سدیپاک شرما کے ساتھ جھولا نگوال رامگاڑ آج تک گجرات اور آیستان بے بھینکر بارش کی چپیٹ میں ہیں دونوں راجیوں کے کئی شہر پانی میں ڈوب چکے ہیں چاہے وہ صورت ہو اجین ہو یا فردور پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے آسمانی آفت کیا ہوتی ہے اسے اس تصویر کو دیکھ کر آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے لگاتار بارش اور پانی سے جر جر کمزور ہسکا یہ مکان کیسے گھر رہا ہے بھر بھرا گئے تین منزلہ مکان گھرنے کی یہ ساخشات تصویر ہے راجستان کے بگانی شہر کی جہاں برسات آفت بن کر کہر بر پا رہے ہیں دیکھئے کس طرح تیز برسات کے بعد تیلی والا علاقے میں بنیئے امارت تاش کے پتے کی طرح بکھر گئی راجستان کے دکشنی حصے میں بھی بھاری بارش اور بار سے حالات بے کابو ہوتے جا رہے ہیں پودرپور کے بانسوارہ اور ڈنورپور زلے میں لگاتار بارش سے ستی بگڑھنے لگی ہیں اور آس پاس کے علاقوں میں بار کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے علاقے کے سب سے بڑے ماہی ڈیم میں پانی بھرنے سے اس کے سبھی ستولہ گیٹ کھول دیے گئے ہیں آپ خود دیکھیں ماہی ڈیم کے گیٹ کھولنے کے ساتھ ہی کیسے اتھاہ پانی نکل رہا ہے جس کے چلتے آس پاس کے گاؤں میں حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں مدھی راجستان کا اجمیر بھی بے حساب پانی کے بوچھ تلے بھارا جا رہا ہے راجستان میں دیر سے آنے کے بعد بھی وانٹون نے ساری کسر پوری کر دی ہے اجمیر کے ایتیہاسک آنا ساگر جیل پندھرہ سالوں کے بعد لبالب ہچکی ہے شہر کے کئی علاقوں میں بھی پانی بھر چکا ہے راجستان ہی نہیں گچھرات بھی قدرت کے ساتھ پانی کےہر سے زخمی ہو رہا ہے بھروچ کے پاس نرمدہ ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے کئی علاقوں میں پانی بھر چکا ہے اکیلے بھروچ زلے میں ہی قریب ہزار سے زیادہ لوگوں کو سرکشت جگہوں پر پہنچایا گیا ہے ایک مکان کی دیوار گرنے سے ایک شخص کی موت بھی ہو چکے ہیں ہیروں کا شہر سورت بھی بھاری بارش سے اپنی چمک ہو چکا ہے شہر کے کئی نچھلے علاقوں میں پانی گھوچ چکا ہے اور تاپی ندی کا پانی اوپان پر ہے مدھی گجرات میں پچھلے کئی گھنٹوں سے لگاتار بارش تھے دا ہوگ میں فلائی آور کے نیچے ایک پرائیوٹ بس پھانس گئی رائیور نے جوکھن لیتے ہوئے بھری بس کو پانچ پوٹ سے زیادہ پانی میں آگے بڑھا دیا اس نے کسی طرح سے بس کو وہاں سے نکالا اس تصویر کو دیکھئے گجرات کے نرمدہ میں دھاندرا کے سکول میں چھاتر کیسے جان جوکھے میں ڈال کر سکول تک پہنچتے ہیں ندی نالے اوپان پر ہیں اور سکول آنے کے بیچ کا راستہ پانی سے بھرچ پا ہے جس سے ان بچوں کو ایسا خطرہ اٹھانا پڑ رہا ہے سوچئے اگر کوئی بچہ گر جائے تو وہ سیدھے موت کے موہ میں جائے گا گجرات میں آئے بھیانک جن سیلاب سے کھیڑا نڈیات بھی پربابت ہوا ہے احمد آباد ہائیوے بند ہو گیا ہے اور بھاری بادش کے ساتھ تیز ہواوں کی وجہ سے کئی بڑے بڑے پیڑ سوات پر گرج گئے ہیں اس میں بھنسکر ایمبولنس بھی بیبت ہوچکی ہے یقیناً ان تصویروں کو دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ جل پرلے سے مچا ہاہکار نہ جانے کب خط ہوگا نہ جانے کب تھمیں کی آسمان سے آنے والی یہ بناش لیلا آج تک بھی رو کہایت ہے مرتا کیا نہ کرتا مرتبطہ پردیش میں مصردہار بارش سے کوشانبی زلے میں ایک گاؤں دوبا تو پانی سے بچوں کو بچانے کے لیے لوگوں نے کھٹیا کا سہرہ لیا تو مرتبطہ پردیش میں لوگبار سے بچنے کے لیے جگہ کی ناؤں میں بیٹھ گئے آئیہ آپ کو دکھاتے ہیں جلتاندر سے بچنے کی انسان کی تمام کوشش ہیں ان تصفیروں کو بہت گاؤں سے دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جان بچانے کے لیے کیا کیا نہیں کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کو بار سے بچانے کے لیے انہیں چار پائی پر بیٹھا کر لے جائے جا رہا ہے تصفیریں اتر پردیش کے کوشامبی کے منوری گاؤں کی ہیں یہاں ہوئی موسلا دھار بارش کے چلتے بار کے حالات بن گئے ہیں بچے پانی میں نہ ڈھوٹ جائیں اس لیے انہیں چار پائی پر اٹھا کر لے جائے جا رہا ہے ان تصویروں کو دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں کے لوگوں پر کیا گزر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جبال کی نابوں میں تیر رہے ہیں اور گاؤں چھوڑکا جا رہے ہیں گھروں میں پانی اس قدر بھوٹ گیا ہے کہ گھر کے برطن ٹیر ٹیر کر سرکوں پر آ گئے ہیں یہ تصفیریں ہیں مدھیپردیش کے اجین کی یہاں بار سے سب کچھ دواہ پرواد ہو گیا ہے مالوہ خشیتر کی تمام ندیاں اونفان پر ہیں تو شپرا ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے اجین سے قریب 25 کلومیٹر دور رنائیتہ پیر گاؤں میں تو 25 گھر پوری طرح سے پانی میں سما گئے ہیں مدھیپردیش کے دھر میں بھینکر بارش نے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے پچھلے تین دنوں سے لگاتار ہو رہی بارش میں جیسے سب کچھ دوگ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گھر، مکان، دکانوں میں پانی بھر گیا ہے جدھر دیکھو قدرت کا پڑکوٹ سیلاب بن کا تباہی مچا رہا ہے مدیپردیش کے برحان پور کی تاپتہ ندی میں آئی بال نے تباہی مچا دی ندی کا جلستر خطرے کے نشان سے ساڑھے سترہ میٹر اوپر جا پہنچا ہے وار کی اس تباہی سے دھائی ہزار لوگ اپنا سب کچھ گمہ بیٹھے اندور میں بھی آفت کی بارش ایسی آئی ہوئی ہے خان ندی کے پاس نیچے علاقوں میں بار آگئی ہے اندور کی سکندر آباد کولونی میں تو ایک امارت دہے گئی کوشامبی سے پنکٹ شرواستو اجین سے سندیب پلشریشت تھر سے چھوٹو شاستری اور راحل کرائیا اندور آج تک موسیقی 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 اس گستر کے لچے سے اس نے ایسا کام کیا اور سپردیم دانیر یہ ہمارے سے ہوگی ہے سیکھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سپردیم اس پورے معاملے میں تازہ کیا جانکاری مل پائی ہے جی دیکھئے جو نئی بات ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو لڑکا منیش ہے جس نے یہ اس پوری وارداد کو اس پورے گھٹناکرن کو انجام دیا تھا اس کی موت ہو گئی ہے پولیس نے اس بات کی پشٹی کی ہے اس کے ساتھ ہی مرنے والوں کی کل تعداد جو ہے وہ چار ہو گئی ہے انکلوڈنگ دو مہیل آئیں اس میں دو مہیل آئیں یعنی دو لڑکیاں بھی مرنے والوں میں شامل ہے پولیس ابھی پورے معاملے کی جو پردال کر رہی ہے اس میں پولیس کو جو بات سامنے پتا چلی ہے وہ یہ کہ منیش جو ہے ایک موٹر سیکل پر سوار ہو کر آیا تھا اور اس کے ساتھ ایک اور بھی شخص ایک اور بھی لڑکا تھا جس کی پہچان راجویر کے روپ میں ہوئی ہے پولیس ابھی راجویر کی تلاش کر رہی ہے پولیس یہ جاننا چاہتی ہے کہ آخر یہ راجویر کون تھا اور اس طرح کے جگن حتی اکان میں راجویر نے منیش کی مدد کیونکہ ایک اور اینگل اجے میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ کی جو علاقے کے پولیس آفیسرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے میں پروپرٹی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے رنجش بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن اجے اسی کے ساتھ ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر پروپرٹی وجہ ہے تو منیش نے خود کو کیوں گولی ماری کیونکہ اس طرح تو منیش کو پروپرٹی کا فائدہ نہیں ملنا تھا تو ان تمام چیزوں کی فلحال پردال ہونی باقی ہے لیکن ابھی پولیس اس معاملے میں جانس تو کری رہی ہے کئی الگ الگ ٹیمیں بنا دی گئی ہیں تاکہ وہ سرچائی تک اس کے پیچھے کے اصلی کہانی تک پہنچ سکے ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وگ لیتے ہیں دنواز سپرٹیمس جانکاری کے لیے اور یہ اپنے آپ پر ایک بہت بڑا معاملہ ہے جس کی تفتیش ابھی ہو رہی ہے